بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی نیم اس احمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پروپرٹیز بائی احمیر یوٹیوب چینل آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم مذہر کریں گے اس سیون مرلا کے برینڈ نیو امیزنگلی بلٹ ہاؤس کا وہ بھی جیسے سیون مرلا کا فلڈ ڈبل سٹوری ڈبل انٹ ہاؤس ہے اور پروپر فائیف بیٹروم کی اس کی اکومنڈیشن ہے یہ ریل سٹ پروپرٹی ہمارے پاس سیل کے لئے اویلیبل ہے کیش پہ انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے اس کی لوکیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن فیز دیٹ راولپنڈی کی لوکیشن ہے اور جو اس کی ڈیمنشنز ہیں وہ ہیں 30x55 گھر کی کنسکشن کوالٹی گھر کی انٹیور ڈیزائننگ آؤسٹرنگ قسم کی ہے ٹاپ آف دی لائن قسم کی ہے سو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے بیکوز اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں اس گھر کی پرائس گھر کا فلور پلین گھر کی انٹیور ڈیزائننگ اور گھر کے تمام تر جتنے بھی بیسٹ فیچرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا اور اگر آپ اس کو ابھی میرا چنل پر نیو ہے تو چنل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی پریس کر دیں سو چلتے ہیں جیس کا وزر اب سٹارٹ کرتے ہیں جی تو ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیس گھر کا فرنٹ الیویشن ہے کافی زبدست اور کافی آوٹسینڈنگ قسم کے اس کا فرنٹ الیویشن ڈیزائن کیا گیا ہے الیویشن پر کمپلیٹلی ہمارے پاس روک وال کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے لئے جو لائٹنگ کمبینیشن ہے وہ کافی اٹریکٹر و کافی زبدست لوگ انہینس کر رہی ہے ایک طرف ہاؤس کنسٹرکٹیڈ ہے فیملی رہ رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس پلوٹ ویکنٹ ہے پلوٹ خالی ہے سو چلتے ہیں فردر ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم گھر کے وزر کانٹینیو کرتے ہیں جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ کار ریمپ ہے جس پہ کمپلیٹلی تف ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اس کے لئے ہمارے پاس کافی اچھی امانٹ میں سیمیٹڈ ایریا آویلیبل ہے یہاں پہ بھی آپ گاڑی پار کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی کافی زیادہ سیمیٹڈ ایریا ہے نیکس پروسیڈ کریں گے تو الیکٹرک میٹر انسٹالڈ ہے تھری فیز میٹر ہے گرین ایریا یعنی کہ ایکسٹرنل لون فلڈ ڈیویلپٹ ہے فلڈ ریڈی ہے آتے ہیں اس کے گیٹ کے ڈیزائن کی طرف تو یہ اس کا جی مین گیٹ ہے سالیڈ گیٹ ہے اور کافی ہیوی گیٹ کا گیٹ استعمال کیا گیا ہے گیٹ کا جو کمبینیشن ہے وہ بلیک اینڈ گولڈ کلور کا پینٹ استعمال کیا گیا ہے یہ سنٹرل ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ جو گیٹ ہے یہ کمپلیٹلی سلائیڈیبل ہے اور جو لیفٹ سیٹ پیس کا ڈور ہے یہ اوپن ایبل ہے باہر کی طرف اوپن ہوتا ہے گھر کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس کا اٹریکٹیو قسم کا ڈیسن قسم کا جی کارپورز آ دیتا ہے یہ ہماری فرسٹ لوگ کی ایکسیس ہے یہ ہماری مین ایکسیس ہے اور یہ ہماری ڈرائنگ روم کی ایکسیس ہے یہاں پہ ہمارے پاس وال نش ہے اس کے اندر وارم لائٹ کا استعمال کیا گیا ہے باقی جتنے بھی ہمارے پاس یہاں پہ انٹرنل والز ہیں ان پہ بھی کمپلیٹ روک وال کا استعمال کیا گیا ہے سیلنگ کی ڈیزائننگ سیمپل اور ڈیسنٹ ہے اور فلورنگ جو ہے وہ کافی اٹریکٹیو ہے فینسی ٹیلنگ کا استعمال کیا گیا ہے سکوٹنگ میچنگ میں آ رہی ہے سائٹ گلی کی طرف آتے ہیں تو پانی کا ٹینک اویلی بل ہے ہمارے پاس اور انڈرگراؤنڈ وارٹ ٹینک ہے لیں جی ہمارا مین ڈور آپ دیکھ لیں فل سالیڈ فل ہیوی ڈور ہے اور فل ہائٹیڈ ڈور ہے اسی طرح ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس اس کے دبل سیپ سیم لائک رن آئٹ کے سیم ٹائپ آف ڈیزائنگ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس درائنگ رن کے ڈور پہ بھی ہے اور آل مورس اسی طرح کی ڈیزائنگ ہمارے پاس جو ہے وہ فرسٹ رن کے رن کی بھی ہے باقی یہاں پہ وینڈو بنائی گئی ہے اور ایک اچھا لکن ہے ان سے ہو رہا ہے ہم کر کے اندر چلیں گے اپنی مین ڈرنس کے سرو لیں جی ہمارے پاس ہمارا مین لیونگ ایریا آ گیا سو فرسٹ امپریشن is لارسٹ امپریشن تو اس کا جو فرسٹ امپریشن ہے وہ کافی کلیکی ہے کافی اٹریکٹیو ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے اس کو پوشن ورز انٹر اوٹ کرنا ہے تو سمپلی you have to do partitioning here ایکسس سیپریٹ ہے تو وہ سیپریشن ہو جائے گی ادر وائز یہ فل اگر آپ اوپن رکھتے ہیں تو چوائچیز یورز سامنے ہمارے پاس کچن ہے ساتھ ہمارے پاس ٹو بیڈ رومز ہے اٹیچ واش روم کے ساتھ اور اس طرف ہمارے پاس ڈرائنگ روم ہے سیلنگ کی ہائٹ آلموسٹ گیارہ سے بارہ فٹ کی سیلنگ کی ہائٹ ہے اس کے کمپنی کے ڈبل سیلنگ فین ہے شینڈلیئر کافی خوبصورت ہے کافی میزنگ ہے ماشاءاللہ سے اس کے بعد آتے ہیں فلورنگ کے طرف تو کمپلیٹلی فینسی ٹائلنگ ہے جی یہ بڑے ٹائل ہے ڈھائی بھی ڈھائی کی ٹائل استعمال کی گئی ہے اور اس طرف ہمارے پاس ایک تو وڈن پینلنگ ہوئی ہوئی ہے اور پیچ میں نشیس کے اندر ہمارے پاس یہاں پر نش ہے اس کے اندر فینسی ہوا پیپر ہے یہ ہمارے پاس وڈ ورک آپ دیکھ لیں تو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جی درائنگ روم سے فلورنگ سیم یہی ہے درائنگ روم کی فلورنگ بھی اور درائنگ روم کا سائز کافی زبادست ہے پیور آف فائٹ پینٹر استعمال ہوا ہے یہ ہمارے پاس سیکرورٹری سسٹم انسٹالل ہے اور یہ سیپرڈ ڈور ہے درائنگ روم کا جو کہ کنیکٹڈ ہے کارٹ پورٹ کے ساتھ اگر آپ اس کی سیلنگ کی طرف آتے ہیں سیلنگ زبادست ہے اس میں میرے کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور فینسی جو ہیں وہ وارم لائٹس ہیں اب درائنگ روم کا جو واش روم ہے وہ بیڈروم کے واش روم کے ساتھ شیئرنگ میں آ رہا ہے کمپلیٹ پورٹہ فٹنگ کا استعمال ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو شاور ریہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زبادست راتی ہے کہ بلکل سیپرٹ ہے سائٹ پہ ہے اچھا جی اب اگر ہم موف کر رہے ہیں اپنے لیوینگ ایریا کی طرف اور آپ سب امیس انگل سے دیکھ لیں تو ماشاءاللہ کافی سپیشیس ہے کوکلی موف کرتے ہیں اور یہ کمپلیٹلی سلائٹ ایبل وارڈ ہو گئے باقی گیس پوائنٹ ایسی پوائنٹ ہر جگہ پہ جئے گئے ہیں اس کے کمپنی کا سیلنگ فین ہے اور یہ ہے ہماری وینٹیلیشنی وینڈو سیم وہی سینریو جی سیم وہی واش روم ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں دوبارہ سے موف کریں گے اپنے لیوینگ ایریا کی طرف اور اب آپ سب ویو کرلیں اس کو اسی طرح یہ مارے پاس آگیا اس گھر کا سیکنڈ بیڈروم اور ماشاءاللہ سے فولی ایک یہ ماسل سائز بیڈروم ہے سامنے ہمارے پاس وارڈ رو پر سلائیڈیبل ڈورز کے ساتھ سیمپل آف ہائٹ پینٹ ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے لحاظ سے کسی بھی قسم کی پی وی سی پینلنگ کا یا وہ پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں سیلنگ کی ہائٹ کافی اٹریکٹیو ہے سیلنگ کی ڈیزائننگ بھی کافی زبردست ہے تو اٹیش بات اب آپ دیکھیں جی کمپلیٹلی پوٹا فٹنگ اور فیصل کمپنی کی یہاں پہ شاور سیٹ استعمال کیے گئے ہیں ٹائلنگ پیٹرن ٹائلنگ کمبریشن کافی اچھا ہے اور یہ اس کا میرر بھی کافی زبردست ہے تو اس بیڈروم کے ساتھ ہمارے پاس رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے کچھن آ جاتا ہے فرس کچھن کلوز ہے اور سیکنڈ کچھن اوپن ہے بڑن ٹائلنگ کا استعمال کیا گیا ہے بیک سائد لانڈری کے ایکسس ہے اور وائٹ کلر کے سلاب ہیں اچھ اس کمپنی کا ہورڈ ہے یہ ہمارے پاس اپر کیبنٹ ہمارے پاس پیور وائٹ کلر میں ہے لور کیبنٹ ہمارے پاس دارک تھیم میں دارک کلر میں ہے اچھا یہ پینٹری پڑی بھی ہے اس کو بھی یہاں پہ انسٹرال کرنا ہے اس کو انسٹرال کیا جائے گا پر کیبنٹ ڈیزائن کیا ہوئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وال پہ فینسی ٹائلنگ ہے اس کے علاوہ وینٹریلیشن کے لیے دون آپشنز ہیں تو کچھن کا سائز بھی کافی زبرست ہے انڈر ادر سٹیج ہمارے پاس یہاں پہ سوفا سیٹ یہ دیکھ لیں یہ آپ کو ساتھ ملے گاز کر کے پرپر سٹنگ کے لیے جگہ بنائی گئی ہے اور یہ بلکل لے کے آپ دیکھ سے اتنے برینڈ نیو ہیں پرپر کورنگ ہوئی بھی ان کی سامنے مڈن شیلز بنائی گئی ہیں اور ونس اگین آپ سب دیکھ لیں جیس کو یہ ہمارا گرانڈ فلور کمپلیٹ ہو گیا اب ہم کوئکلی موف کریں گے اپنے فرسٹ فلور کی طرف تو ماربل کے سٹیپ سے اور یہ جو گریل ہے فل متیلک گریل ہے کافی ہیوی گیج کی تو ٹو پلس تھری کا یونٹ ہے یہ ٹو بیڈرومز ہمیں گرانڈ فلور پہ دیکھ گئے ہیں اور ٹری بیڈرومز ہمارے پاس فرسٹ فلور پہ ہیں اب آپ دیکھ لیں یہ کچن کی وال ہے اس میں نشپنی بھی ہے اور فینسی وال پیپر ہے تو لے جی ہم آ چکے ہیں اپنے فرسٹ فلور میں مارشاللہ سے دونوں ٹی وی لاؤنج آؤٹسٹینڈنگ اس کی فلورنگ چینجز ہی یہاں پہ اور سیم سی نریوے جی آپ نے فرسٹ کچن میں دیکھا ہے اپر کیبنیٹس وائٹ کلر لور کیبنیٹس دارک کلر اور اگر ہم کمپیر کرتے ہیں دونوں کچن کو تو فرسٹ کچن جو ہے ہمارا جو گرانڈ فلور کا ہے وہ اس سلائٹلی سمال سائز میں ہے لیکن اس کی بھی اچھی اکومنڈیشن ہوئی بھی ہے لے جیسی لئے کی ریزائننگ آپ چیک کریں ٹو مچ اٹریکٹیو ہے اور سامنے ہمارے پاس ہمارا LED پوائنٹ ہے اس میں بھی وال نشب نیوی ہے اور یہ کمپلیٹ پیٹرن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فینسی والپیپر کا ہے یہاں سے ایک سیس جار یہ چھت کی طرف تو لیں جی فرسٹ بیڈروم دیکھ لیتے ہیں اپنا لیں جی مارسل سائز بیڈروم مارسلہ سے ہائٹ بھی اٹریکٹیو ہے ایس کے کمپنی کا سیلنگ فین ہے اور یہ ٹائلنگ آپ دیکھ لیں دو بائی دو کی ٹائل استعمال کی گئی ہے بیڈروم میں and here it is the master size واشروم پورٹا کا کموڑے جی اور فیصل کمپنی کا شاور سیٹ ہے مسلم شاور بھی فیصل کمپنی کا ہے light and dark کالر کی ٹائلنگ رکھی گئی ہے اچھا theme بنایا گیا اس کا واشروم کا سائز بھی زبادست ہے اور یہ آگیا ہمارے پاس ہمارا سیکنڈ بیڈروم یہ ایک نومل سائز کے بیڈروم ہے اور سلائیڈیبل دورز ہیں اس کے وارڈوپس کے سیلی کے ہائٹ بھی ڈیسنٹ ہے اور پھر اپر جو ہے وہ آف وائٹ پینٹ استعمال کیا گیا ہے again پورٹا فٹنگ اب یہ واشروم سلائیٹلی سمال سائز میں ہے لیکن اس کی جو کوککلی موف کریں گے اپنے لاسٹ بیڈروم کی طرف تو یہ آگیا ہے اس گھر کا لاسٹ ٹین فیفت بیڈروم یہ بھی ایک نومل سائز کے بیڈروم ہے بلکہ اچھے سائز کے بیڈروم ہے یہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو رسلنگ گریہ وہ سیپریٹ ہے سائیڈ پہ ہے آف فائٹ پینٹ ہمارے اس کے واشروم کی طرف تو اس نائس واشروم کا سائز بھی اچھا ہے پوٹا فٹنگ سینٹری جو ہے مارے پاس یہاں پہ فیسل کی ہے اور پوٹا فٹنگ کا استعمال کیا گیا ہے تو اگر موف کریں گے اپنے ہم لیونگ ایڈیا کی طرف اور اپ میں آپ سب کو ایک دوسرے انگل سے ریویو کروارہو ایکچلی آپ سب کو ہر انگل سے ریویو کروانے کا پرپرز ہی ہوتا ہے کہ ہاؤس میپ اور ہاؤس پلین کے بارے میں تفصیلات آپ کو سمجھ جائیں تو دونوں پوشنے کے وزت ہمارا جی الحمدلللہ کمپلیٹ ہو گیا چھر پر نوملی ہر گھر میں سیونٹ روم ہوتا ہے اٹیچ واش روم کے ساتھ تو اس گھر میں بھی ہے سو اب موو بیک کریں گے دوبارہ سے گرانڈ پوشن کی طرف اور آپ کے ساتھ میں تمام تفصیلات ایک مرتبہ پھر سے شیئر کر دیتا ہوں جی تو اسی کے ساتھ ہم نے برینڈ نیو سیون مرلا ڈبل یونٹ ڈیزائنر ہاؤس کا وزت کمپلیٹ کر لیا ہے یہ بلکل ایک برینڈ نیو ہاؤس ہے اور یہ سیون مرلا کا فل ڈبل سٹوری ڈبل یونٹ ہاؤس ہے پروپر فائیف بیڈروم ہیں اٹیچ واشروم کے ساتھ ڈبل کچن ڈبل ٹی وی لاؤنج روپیس تین کروڑ روپیس کے ڈیمانڈ کی جاری ہے میرا کونٹیک نمبر آپ سب کے بینشن ہے آپ کونٹیک کر گھر کے بارے میں ڈیل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بیس سیویس پروائیٹ کی جائیں گے تو اسی کے ساتھ وزت ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ملتے ہم نیکس کھر کی ویڈیو میں تب دعا میں رکھئے اللہ حافظ